اب آج کا سب سے بڑا سوال یہی کہ جس جمعے کی نواز کے بعد لبوں پر دعا ہونی چاہیے ہاتھوں میں شانتی کیلئے کی گئی دعاوں کا اثر ہونا چاہیے ان ہاتھوں میں پتھر کیسے آ جاتے ہیں؟ پھر ایک جگہ نہیں بلکہ شہر در شہر پتھر پریاغ رات سے لے کر سہارنپور اور راچی تک پتھر اور تو اور بچوں تک کو اس پتھر بازی جیسے خوفناک کام میں دھکیل دیا جاتا ہے پچھلے جمعے کو جو ہنسہ ہوئی اس میں خون خرابے کی استیتی بنانے کے لیے کن ہتھیاروں کا استعمال ہوا کن ہیں ساجش کے ٹولز کے روپ میں استعمال کیا گیا اب آپ ان سب کو سمجھ لیجئے پہلا ہتھیار تو پتھر ہی ہے پریاغ رات سے لے کر دوسری تمام جگہوں پر پتھر بازی ہوئی دوسرا ہتھیار پیٹرول بم ہے جس کا ذکر پریاغ رات میں ہوئی ہنسہ میں آیا تیسرا ہتھیار پوسٹر ہے آپ کو ایک بات بتا دوں کی راچی میں پچھلے جمعے کی نواز سے ایک دن پہلے رات میں ہی بی جے پی کی نیلمبیت پروکتہ نوپور شرما کے پوسٹر باٹے گئے تھے ان پوسٹروں میں جمعے کی نواز کے وقت اکٹھا ہونے کی بات تھی چوتھا ہتھیار تو بچوں کو بنایا گیا بچوں کے ہاتھوں میں کلم اور کتاب کی جگہ پتھر پکڑانا ایک خطرناک حوشش کا لکشن ہے پاچھوہ ہتھیار نکاب کو بنایا گیا کئی جگہوں پر نکاب باٹے گئے تاکہ ہنسہ فیلانے والوں کے چہرے بے نکاب نہ ہونے پائیں اور چھتا ہتھیار پیسہ ہے یوپی سے یوپی کے کئی کئی شہروں میں نہیں بلکہ راچی تک فنڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں اور ساتھوہ ہتھیار تو مولاناؤں کے وہ بیان ہیں جنہوں نے ماملے کو تھنڈا کرنے کی جگہ اور گرما دیا تو یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے ہنسہ کے ٹول بنے لیکن دیش کے تمام شہروں میں ہو رہی ہنسہ کیا محض سنیوگ ہے یا پھر اس کے ذریعے کوئی پریوک کیا جا رہا ہے یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں دس تاریخ کو ہوئی ہنسہ کو ستھتر گھنٹے گزر چکے ہیں اور الگ الگ شہروں سے ساجش کی سات کہانیاں سامنے آئی ہیں تو سوال یہ ہے ہر شہر میں ہوئی ہنسہ کی گھٹناوں کا کیندر ایک ہی تو نہیں ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایکسکلوسیب رپورٹ تاریخ دس جون دن شکروار سازش کی کہانی نمبر ایک پریاغ راج میں دس جون کو جو ہنسہ ہوئی اس کا ماسٹرمائنڈ جاوید محمد اور پم پولیس کے قبضے میں ہے پردے کے پیچھے دس لوگوں نے پریاغ راج ہنسہ کی سازش رچی تھی اور اس میں سے ایک تھا اٹالہ مسجد کا پیش امام علی احمد علی احمد نے لوگوں کو ہنسہ کے لئے اکسایا لیکن کہانی صرف اتنی بھر نہیں ہے سازش کی کہانی نمبر دو پولیس سوطروں کو مطابق پریاغ راج میں ہنسہ کے لئے بھالے پر باہر سے اپدر بھی بھولائے گئے تھے ہنسہ سے پہلے ناشتے کا انتظام بھی تھا سوطروں کی مانے تو نماز سے پہلے کھلدہ باد کے ایک پیٹرول پمپ میں بڑی سنکھیا میں بائک سوار بھی پہنچے تھے ان میں سے ایک ہسری سیٹر بھی شامل تھا پولیس کو یہ آشنکہ ہے کہ کہیں یہی وہ اپدری بھی تو نہیں ہیں جنہیں بھالے پر بھولائے گیا تھا دراصل یہ آشنکہ اس لئے بھی ہے کیونکہ مصطفیٰ کمپلیکس کے آس پاس نماز کے بعد اچانک بھیڑ تیزی سے جھوٹی تھی اور اس میں کئی نئے چہرے بھی تھے سازش کی کہانی نمبر تین سہارنپور میں بھیڑ کو بھاکاتے ہوئے ان دو یکوں کو دیکھئے 18 سال کا مزمل نماز ختم ہونے کے بعد جامہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر لوگوں کو پھڑکا رہا ہے اب اس دوسرے شخص کو دیکھئے اس کا نام ہے سلمان اس پر آروپ ہے کہ اس نے جمعے کے دن پھڑکانے والے پوسٹر چپوائے اور خود ہی دیواروں پر چپکائے سازش کی کہانی نمبر پانچ راچی میں ہوئی ہنسا میں بھی سوٹروں کے مطابق جو جانکاری مل رہی ہے وہ ایک بڑی سازش کی اور اشارہ کر رہی ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہنسا کے پہلے ایک درجل لوگ سہرنپور سے آ کر یہاں رہ رہے تھے سوٹروں کے مطابق گھٹنا والے دن جب اکرامہ جیس سے بھیر نارے لگاتے ہوئے نکلی تو ایک گلی میں 80 سے 90 مسلم یوبک جمع تھے یہاں انہیں چہرہ ڈھکنے کے لیے نکاب اور رومال باٹے جا رہے تھے بعد میں یہی لوگ بھیر میں سامنے ہو گئے جانکاری کے مطابق انہی لوگوں نے سب سے پہلے پتھر چلائے پولیس کو شک ہے کہ سہرنپور سے آئے لوگوں نے ان یوبکوں کو بھڑکایا رومال اور نکاب بھی انہی لوگوں نے بٹھوائے پولیس کھل کر تو کچھ نہیں کہہ رہی لیکن ہنسا کے پیچھے سازش کی آشنکہ اسے بھی ہے سازش کی کہانی نمبر چھے سوشل میڈیا میں رانچی کا یہ وائرل ویڈیو سازش کی نئی تھیوری بیعہ کر رہا ہے اس ویڈیو میں کچھ لوگ ہنمان مندر میں پتھر پھیکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ پرشاسن نے اس کی پوشٹی نہیں کی ہے دوسری طرف ستہ دھاری پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ان کی سرکار گرانے کی تھی جو یہاں پر چیزیں گھٹی تھوئی یہ سادھران چیز نہیں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو بدجبانی ہے چاہے سماج میں جہر بھولنے کا جو کام لگاتار کیا جارہا ہے ایک وشش پکچ کے دوارہ ایک وشش دھرم کو لے کر اس کی پرینیتی ہے سازش کی یہ تھیوری جڑی ہے کانپور کی ہنسا سے جہاں آروپی حیات زفر آشمی سے پوستاج میں پولیس کو پتا چلا ہے کہ کانپور کا بیلڈر حاجی وسی اس کی فنڈنگ کر رہا تھا کانپور ہو پریاغ راج ہو سہارنپور ہو راچی ہو یا پھر بنگال ہر جگہ ایک فیکٹر کومن ہے اور وہ ہے جمعے کا دن باہر سے آئے لوگ نکاب اور فنڈنگ یعنی کوشش دیش کے امن کو آگ لگانے کی جب انسان نفرت اور منموٹاؤ میں سمویدنا کھو دیتا ہے وہ خود پتھر بن جاتا ہے پھر اس کے ہاتھوں سے اٹھا پتھر سماج کے بھائیچارے کو لہو لہان کرنے لگتا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے